اسے کنٹینر سے اتارا گیا اور روانگی سے پہلے دوبارہ چیکنگ کی گئی یہ اکیسوی صدی کا ایک بہت بڑا سائنسی پروجیکت تھا اور اربو ڈالر اس پہ لگے تھے جسے آریان فائف نامی راکل لے جا کے زمین سے پندرہ لاکھ میل دور خلا میں چھوڑنے والا تھا جس سے کائنات کے ان حصو کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی جہاں تک کوئی اور ٹیلسکوب نہیں پہنچ سکی تھی یہ جیمز ویب ٹیلسکوب تھی اور یہ اب تک کا سب سے طاقتور پروجیکت تھا دوستو پچیز دسمبر دو ہزار اکیس کو تاریخ اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلسکوب کو فرنج گینی سے لانچ کیا گیا تھا یہ ناسا یورپین سپیس ایجنسی اور کینیڈین سپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے جو تقریباً تیس سال کے عرصے میں دس ارب ڈالر کے ختی سرمایے سے مکمل ہوا اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پرگرام اپولو کے بانیان میں سے ایک جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے یورپین سپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا ڈیپ سپیس میں چھوڑا جسے سائنسی اسطلاح میں لینگریش ٹو کہا جاتا ہے یہ مقام زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک پہنچنے میں اس سے اٹھارہ دن لگے ڈاکٹر سلمان حمید کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ زمین سے دور ایگزو پلینٹ کے ماحول اور وہاں موجود گیسو کی جھانچ کے ذریعے وہاں زندگی کے شوائط حاصل کر سکے گی واضح رہے کہ حبل کی لانچ سے اب تک سائنسدان چار ہزار ایگزو پلینٹ دریافت کر چکے ہیں مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ پیچیدہ حیات کی نشنما کے لئے موضوع ہیں یا نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی ایک پیس کانفرنس کے دوران یہ تصویر دکھائی گئی بائیڈن نے اس تصویر کے بارے میں کہا یہ تصویر دنیا کے لئے ایک یاد دہانی ہے کہ امریکہ اب بھی بڑے کام کر سکتا ہے اور امریکی عوام خصوصا ہمارے بچوں کے لئے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم اپنی صلاحیت سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں ناسا کے ایک اہلکار بل نیلسن نے بتایا کہ جیمز ویب کی اس تصویر میں ست سے دور کہکشائیں تقریباً تیرہ عرب سال پرانی ہیں وہ اس لئے تیرہ عرب نوری سال کے فاصلے پر ہیں لیکن خلائی دربین جیمز ویب ماضی میں مزید دور تک دیکھے گی انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً سارے تیرہ عرب سال پیچھے جا رہے ہیں اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات تیرہ اشاری آٹھ عرب سال پرانی ہے اس لئے ہم تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی جیمز ویب سے فلکیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور آنے والے برسوں میں امید ہے کہ کائنات کے بارے میں وہ انکشافات کرے گی جو ابھی تک پوشیدہ ہیں جیمز ویب ٹیلسکوپ کی بہتر انفرائر ریزولوشن اور حساسیت اسے حبل ٹیلسکوپ کی نسبت بہت پرانی دھور یا مدھم چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے اس سے فلکیات اور گاسمولوجی کے تمام شعبوں میں تحقیقات کی ایک وسیع دنیا دریافت ہونے کی توقع ہے سائنس دانوں کو امید ہے کہ اس کی مدد سے اولین ستاروں کے مشاہدے اور ابتدائی کے کشاؤں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر دور دراز قابل ریائش سیاروں ایکزو پلینٹس کی دریافت بھی ممکن ہو سکے گی اس دوربین نے جولائی میں اپنی پہلی کائناتی تصویر زمین پر بیجنی شروع کی بالٹیمور میں سپیس ٹیلسکوپ سائنس انسٹیٹوٹ میں وہ ویب میشن آفیس کے سربراہ سٹاویلی کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلسکوپ ہر معاملے میں توقع سے بڑھ کر کارکدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے سٹاویلی کے بقول دوربین کے آلات زیادہ موثر ہیں آپٹکس تیز اور زیادہ مستحقم ہیں ہمارے پاس اندن زیادہ ہے اور ہم کم اندن استعمال کرتے ہیں تصاویر کے صاف ہونے کے معاملے میں استحقام ضروری ہے مشن آفیس کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہماری ضرورت خبل کی تھی اور ہم ساتھ گنہ بہتر ریزرڈ لے رہے ہیں جیمز ویب دوربین انفرارل روشنی کو اتنا واضح طور پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی یہ دراصل انفرارل شعاؤں کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کرے گی اس سے پہلے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو بھی خلائی دوربین استعمال کی جاتی رہی ہے وہ صرف نظر آنے والی روشنی ویزیبل لائٹ کا مشاہدہ کرتی تھی اگر جہوبل ٹیلسکوپ میں ویزیبل لائٹ کے ساتھ ساتھ انفرارل لائٹ کو بھی دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی لیکن یہ صلاحیت بہت محدود تھی جبکہ جیمز ویب ٹیلسکوپ کو خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ انفرارل شعاؤں کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کر سکے اس طرح یہ کائنات کے کئی ایسے گوشو کو دیکھ سکے گی جو اب تک ہماری نظروں سے اوچل تھے سائنس دانوں کے مطابق ہماری اس کائنات کا آغاز سارے تیرہ عرب سال قبل ایک بہت بڑے دھماکے بک بینگ کے ذریعے ہوا تھا کائنات کے آغاز میں جو کہکشائیں وجود میں آئیں ان سے نکلنے والی روشنی خلا میں تیرہ عرب سال سے سفر کر رہی ہے اتنا زیادہ سا گزرنے کی وجہ سے یہ روشنی بہت مدم ہو چکی ہے اور عام دربین کے لیے اس کی شناخت ممکن نہیں رہی جبکہ جیمز ویب کو خصوصی طور پر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ اس مدم اور تھگیوی روشنی کو محسوس کر سکتی ہے اس طرح یہ دربین اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بے مسار ریزولوشن میں دور دراز کی کائنات کی دنڈلی روشنیوں کا پتہ لگا سکے گی اس ٹیلسکوپ کے ذریعے سائنس دان وہ ممکنات دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آج تک کسی نے رسائی حاصل نہیں کی جدید ترین خلائی دربین جیمز ویب ٹیلسکوپ کی مدد سے لی گئی ایک تصویر میں تقریباً پچیس ہزار کہکشاؤں کو دیکھا گیا ہے جبکہ حبل ٹیلسکوپ سے لی گئی تصویر میں تقریباً دس ہزار کہکشائیں دیکھی جا سکتی ہیں اس تصویر میں آپ کو جنوبی نصف کرہ کے برج میں کہکشاؤں کا جرمت دکھائی دیتا ہے جسے سمیکس 0723 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جرمت بذات خود اتنا بھی دور نہیں ہے صرف چار اشاریہ چھ ارب سال کے فاصلے پر موجود ہے لیکن اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کی روشنی نمائی ہو رہی ہے جو ان سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اس کی وجہ کشی سے سکل کا اثر ہے جو ٹیلسکوپ کے زوم لنس کا فلکیاتی مساوی ہے سارے چھ میٹر چوڑے سنہرے شیشے اور انتہائی حساس انفراریٹ آلات کی مدد سے جیمز ویب ٹیلسکوپ کے کشاؤں کی وہ مسک شدہ شکل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو بگ بینگ کے 600 ملین سال بعد بھی موجود تھی واضح رہے کہ حبل ٹیلسکوپ سے ہفتو تک خلا کا مشاہدہ کیا جاتا تھا تب کہیں جا کر ایسا نتیجہ نکلتا تھا جیمز ویب ٹیلسکوپ نے ان خلائی اشیاء کو صرف 12 گھنٹے کے مشاہدے کے بعد ڈھون نکالا این ممکن ہے کہ ایک دن یہ ٹیلسکوپ کسی ایسے سیارے کا خوج نکال لے جس کی ہوا میں ایسی گیسز موجود ہوں جو زمین کو گھیرے ہیں ناسا کے سائنس دانوں کو یقین ہے کہ ویب ٹیلسکوپ اپنا وعدہ پورا کرے گی اس ٹیلسکوپ نے ڈائی میتھائل سلفائٹ ڈی ایم ایس نامی مالیکیول کی ممکنہ نشائندہ ہی کی ہے کم از کم زمین پر یہ کمپاؤن صرف زندہ چیزوں کی جانب سے پیدا ہوتا ہے ان گیسو کی نشاندی کا ممکنہ مطلب یہ ہے کہ سیارہ کی ایٹین ٹو بی میں پانی کا سمندر ہے گزست سال کے آخر میں اپنی لانچ سے لے کر اب تک جیمز ویب ٹیلسکوپ نے کئی نئی دریافتیں کی ہیں اور اب اس فیرس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے پہلی مرتبہ دنیا کی اس سب سے بڑی دربین نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ سیارہ بہت تک زمین کے جیسا ہے سائنس دانوں نے اب اس کے مزید مشاہدوں کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں اس نئے سیارے کے بارے میں مزید جانا جا سکے اس پتھریلے سیارے کا نام LHS 475B ہے اور یہ زمین سے ایک تالیس سال کے نوری فاصلے پر موجود ہے اس کا سب سے پہلے پتہ ناسا کی ایک سٹلائٹ نے لگایا تھا پر اس کا مشاہدہ کر کے اس کی موجودگی کی تستی جیمز ویب نے کی ہے یہ آسمان کو روشنی کی ان ویولنس میں بھی دیکھ سکتی ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مائن فلکیات اس کے مختلف کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کے مختلف حصو کا جائزہ لیتے ہیں جیسے کی گیز اور دعاں کے ان بلند و بالا ٹاورز کا جیمز ویب سوپ کائنات کی وسطوں میں ہی نہیں دیکھتی بلکہ یہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں موجود چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتی ہے یہ ہمارے سورج سے آنٹھوہ سیارہ نپچون اپنی رنگز کے ساتھ موجود ہے اس کے گرد موجود چھوٹے سفید نکتے اس کے چاند ہے اور جبکہ اوپر موجود ایک کونو والی ستارہ نمہ چیز بھی ایک چاند ہے جس کا نام ٹرائٹن ہے یہ نپچون کی سب سے بڑی سیٹلائٹ ہے اورائن رات کے آسمان پر نظر آنے والے سب سے مشہور خطوں میں سے ایک ہے زمین سے تیرہ سو پچاس نوری برس دور موجود اس خطے میں نئے ستاروں کی پیدائش ہوتی ہیں جیمز ویب کی لی گئی اس تصویر میں اورائن بار نامی جگہ نظر آ رہی ہے جو گیسس اور دعا کی ایک دیوار ہے مشتری کی یہ مکمل تصویر دربین کی مدد سے لی گئی کئی تصاویر کو جوڑ کر حاصل کی گئی ہے ناسا کی جیمز ویب خلائی دربین سے لی گئی ان تصاویر کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ان تصاویر میں قطبی روشنیاں دیوحے کل توفان مشتری کے گرد چاند اور حلقے دیکھے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے سائنس دانوں کو اس سیارے کے اندرونی حالات کے بارے میں مزید اشارے ملیں گے جیمز ویب کی لی گئی اس تصویر میں کرینا نیبیولا میں موجود ایسے ستارے اور ستاروں کے جرمت دکھائی دیئے ہیں جو اس سے پہلے پوشیدت ہے کرینا آسمان میں موجود سب سے بڑی اور چمکدار ترین نیبیولا ہے جو زمین سے چھتر ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے جیمز ویب سے ایسا ڈیٹا مصول ہونا شروع ہوا ہے جو کائنات کے وجود میں آنے کے جدید افثانے یعنی بگ بینگ تھیوری کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہا ہے خلا کا مشاہدہ جیسے جیسے گہرہ ہوتا جا رہا ہے کائنات کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں لمبے عصے سے چلے آنے والے پرانے تمام تہماد رد ہوتے جا رہے ہیں اور اہم سائنسی اور فلسفیان سوالات پر گہری اور شاندار روشنی پڑھ رہی ہے ایک انتہائی حیرت انگیز تصویر تیس کروڑ نوری سال دور واقعہ سٹیفنس کونٹک کی ہے اس تصویر میں پانچ کہکشاؤں کو دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے چار ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی کہکشاؤں کے اس جرمت کو پہلے کبھی نہیں دیکھایا کہکشاؤں کا یہ دیوہیکل لکس ایک بلیک ہول کے گرد ہو رہا ہے جو گیز کو سورج کی روشنی سے چالیس ارب گناہ زیادہ توانائی کے ساتھ خارج کر رہا ہے زمین سے گیارہ سو پچاس نوری سال کی دوری پر واسپ نائنٹی سکس بی نامی ایک دیہیکل گیسی سیارہ کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا وزن مشتری کے وزن سے عادہ ہے مگر یہ اس سے ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ بڑا ہے جس کی فضا میں پانی کی موجودگی کے شوائد ملے ہیں ابھی بخارات جو زندگی کے ظہور کی اولین شرط ہیں کائنات میں قصر سے موجود ہو سکتے ہیں شاید سب سے شاندار اور وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی تصویر ویبرس فرسٹ ڈی فیل کی ہے جس میں دور درست کی کہکشاؤں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے المختصر یہ کہ ٹیلیسکوپ کائنات کو مزید مسخر کرنے اور مزید راز جاننے کے لئے استعمال ہوگی ہو سکتا ہے کہ سائنس دان اس کی مدد سے کسی ایسے سیارے کو ڈھون لیں جو زمین کی طرح کا ہو اور مستقبل کا انسان وہاں جا کر بس جائے آج یہ ویڈیو آپ کو کیسے لیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کا نامت بھولیں اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو لازمی دباٹ تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں